اللہ اکبر ساتھ بجے کے ٹائم ہوگا تو پونے ساتھ پہ آ جائے گی بس یار میں نے جہاز میں جانا ہے میرا سامان گم ہو جائے ائرپورٹ پہ گم ہی نہیں ہوگا ہے بھئی یار میں جتنی بجلی استعمال کر رہا ہوں اتنا ہی بل اس سے زیادہ بل آئے تاکہ دپریشن میں جاؤں میں کم آ جائے گا زیادہ گورنمنٹ اعلان کرے گی بجلی اور سستی کر دی ہم نے یار بخرید آنے والی ہے جانوروں کی قیمتیں اوپر جائیں گی ٹینشن ہو رہی ہے کن کے تہواروں میں قیمتیں اوپر جانے کے وجہے نیچے آ رہی ہے ابہ کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے تمہارے پاس عمریں تمہاری لمبی ہو گئیں اسی سال ریٹائرمنٹ کی عمر ہو گئی ہے پھر تم کیوں خودکشی کر رہے ہو خدا کے لیے ہمیں آمی سوال کا جواب دو کچھ تو جواب ظاہر ہے کل قطید میں یہ جو اجتماع تھا تبلیغی اجتماع اس میں مانا عباد اللہ صاحب نے بڑا بیارہ بیان کیا بڑا مزہ آیا کل پورا بیان میں نے اس دن میں نے پورا بیان سنے ان کا تو میں تو ان سے ملتا رہتا تھا پہلے بھی ملاقاتیں تھیں مجھے نہیں بتا تھا کہ یہ وہی بیان کر رہے ہیں میں نے کہا پتہ نہیں کوئی اور مانا عباد اللہ صاحب ہیں جو بیان کر رہے ہیں پھر جب ملے میں نے کہا آپ ہیں کتنا اچھا بیان تو ان کی قدر ہوئی مجھے کہ یہ تو بڑے پہنچے ہوئے ماشاءاللہ میری ان سے پہلے سلام دعا تھی کس حوالے سے تھی یہ نہیں بتاؤں گا تو تو وہ بڑی زبردست انہوں نے مثال دی نا بیان میں بڑی پیاری مثال دی کہ جس کی رفتار زیادہ ہونا وہ منزل میں نہیں پہنچتا جس کی رفتار صحیح سمت میں ہو وہ منزل پہ پہنچتا ہے اگرچہ رفتار کم ہو انہوں نے کہا ایک جہاز غلط سمت میں جا رہا ہے وہ منزل پہ کبھی نہیں پہنچے گا چیونٹی کی سمت صحیح ہے دیر سے پہنچے گی لیکن پہنچ جائے گی ایک چیونٹی یہاں سے چلی کوئٹہ جانا ہے میں نے ٹھیک ہے نا ایک جہاز چلا میں نے کوئٹہ جانا ہے لیکن جہاں پشاور کی طرف رہا ہے جتنی بھی سپیڈ سے چلے گا الٹا اور الٹا دور تجھ جلا جائے گا تو آپ کو اسلام یہ بتا دیتا ہے کہ تمہاری سمت ہے کیا بے شک سوس رفتاری سے چل رہے ہیں لوگ صحیح ہو نہیں پا رہے گناہ نہیں چھوٹ رہے ان سے ماں باپ کی فرما برداری نہیں ہو پا رہی بیوی کے حقوق ادا نہیں ہو رہے زنہ نہیں چھوٹ رہا شراب نہیں چھوٹ رہی لیکن اسلام آپ کو کہتا ہے یار صحیح کیا ہے غلط کیا ہے سمت صحیح کر لو بے شک لیٹ پہنچو ٹھیک ہے نا پہنچو گے صحیح غیر مسلم کے پاس سمت صحیح ہے ہی نہیں سپیڈ بہت ہے سمت نہیں ہے اس کے پاس ہم سوست ہیں ایک نمبر کے پانڈے کی طرح سو پانڈا ہی ہے پتہ نہیں کونسا جانور ہے لیکن یار ہماری سمت صحیح ہے ڈائریکشن صحیح ہے دیر سے پہنچے پہنچ جائیں گے ایک نیک دن لیکن آپ کے پاس اگر اسلام نہیں ہے نا تو وہ جو ڈیپریشن دور کرنے کے طریقے اختیار کر رہے ہیں وہ طریقے جتنی مردی سپیڈ ہو وہ بھائی اسے ڈیپریشن ختم نہیں ہوگی اور مرض بڑھتا چلایا رہا ہے ڈیپریشن کا اور ہمارے ہاں ڈیپریشن کے تمام طریقے باقاعدہ آرڈر پہ بنایا جاتے ہیں جب بھی کسی حکمران کا بیان آئے گا قوم کی ڈیپریشن بجٹ جب بھی آتا ہے بجٹ سے ایک مہینے پہلے لوگوں کی نیندیں اڑے جاتی ہیں یار یہ مہنگائی میں کہتا ہوں گورے کو دکھا دو نا اتنی سپیٹ سے وہ خودکشیاں کر کے مر جائیں گے وہ چینی دیکھو کہاں سے کہاں پہنچ گئی میں نے تو جا کے نا جنرل سول والے کو پکڑ لیا میں نے کہا تو کیا کر رہے بھائی تو کیا بل بنا رہے ہیں کبھی مجھے گھر والوں کے خیرم میں نے کہ بدا نہیں ہے کیا کر رہے ہیں انہوں نے بیچنا تو نہیں شروع کر دی کہیں چینی سچی مچی کا بتا رہا ہوں میں ایک دم سے نا جو راشن مہینے کا بل بنتا تھا وہ دو چار مہینوں میں ایک دم شوٹ کیا نا تو مجھے ہی شیطان وسوسے ڈالنا شروع کر میں نے کہاں سے تو نہیں ہمارے گھر والوں نے کوئی بزنس شروع کر دیا کہ آلو پیاس ٹیمارٹر ادھر سے آ رہے ہیں ادھر مارکٹ میں فروخت ہو رہے ہیں میری انویسمنٹ پہ پھر میں نے دکان والے سے کہا میں نے کہاں تو کوئی چیزیں ایسی منگوائی جا رہی ہیں جو بہت ہی کوئی عجیب قسم کی چیزیں دکان میں تو اس نے مجھے بتایا مولی صاحب وہی آپ کا راشن وہی آ رہا ہے جو پہلے آ رہا تھا گھر کی پرچی وہی آ رہی ہے میرے کہتے ہیں پرچیاں جاتی ہیں نا ون بائی ون جنریٹری اسٹیشن فلانا اسٹیشن یہ اسٹیشن ہم نے کوڈ ورٹ رکھے ہوئے ایسے ہی میں سارے کام کر رہا ہوتا ہوں تو مختلف اسٹیشنوں کی پرچیاں جا رہی ہوتی ہیں تو وہ اس نے کہا مہنگائی اتنی اب بتاؤ گورا کہہ گا یار سورس آف انکم تو آپ کی اتنی بڑی نہیں ہے اور مہنگائی ڈبل سے زیادہ ہو گئی تو گورا تو خودکشی کرے گا لیکن ہمیں بس پرچی دیکھی اس کے باپ بھول گئے وہ کیا رہے ہمیں تو یاد ہی نہیں ہے کتنا بڑ